احمد کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا ان اللہ يحيي الارض بعد موتها قد بینا لكم الآيات لعلكم تعقلون اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَعَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَزَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نوّر قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین سورہ حدید کل انتیس آیات پر مشتمل ہے اس حساب سے پانچ نشستوں میں ہم اس کے نصف سے کچھ زیادہ آگے آ پائے ہیں پندرہ آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور آج جیسا کہ میں نے عرض کیا ارادہ ہے کہ چار آیات کا مزید مطالعہ کر لیں پچھلے پانچ نشستوں میں جو پندرہ آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے مدامین کو ذہن میں دوبارہ سلسلے وار ربط کے ساتھ تازہ کر لینا چاہیے اس کے لیے سہولت اس طرح ہو جاتی ہے کہ تقسیم کر لیا جائے پہلی چھے آیات کا بار بار ذکر آیا ہے کہ معرفت خداوندی کا بہت بڑا خزانہ میں پھر دوہر آ رہا ہوں یہ بات کہ ہمارے دین کا لب لباب تعلق معاللہ تعلق معاللہ کے دو پہلو ایک علمی ایک عملی علمی پہلو معرفت رب عملی پہلو عبادت رب تو معرفت رب کا جہاں تک تعلق ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں پہلی چھے آیات نہائیت جامع ہیں بہت گمبیر ہیں اور بڑے چوٹی کے علمی مسائل اس میں دیرے بحث آئے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تمام تر اہمیت علمی ہے اس کے بعد کی پانچ آیات میں دین کا جو عملی پہلو ہے اس کا لبے لباب اس کا خلاصہ ان پانچ آیات میں بھی تقسیم یہ کہ پہلی آیت میں دو استلاحات کے حوالے سے قل تقاضہ آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ایمان لا واللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور خرچ کر دو اس کے راستے میں ان تمام چیزوں میں سے کہ جس میں اس نے تمہیں مستخلف بنایا ہے تمہیں کچھ اختیار دے دیا ہے یہ صرف ایک ظاہری اختیار ہے وہ بھی تمہارا اپنا حاصل کردہ نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے تم مالک نہیں خلیفہ ہو خلیفہ بھی خود نہیں بنے ہو بنائے گئے ہو لیکن اس سب کے باوجود تمہیں جو مغالطہ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں مالک ہوں اور اسی مغالطے میں ساری گمراہی ہے اگر تم حقیقت کو جان لو کہ تم مالک نہیں خلیفہ ہو خلیفہ بھی بنے نہیں ہو بنائے گئے ہو تو پھر تم اس عملی تقاضے کو بہ آسانی پورا کر سکو گے کہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اسی کے راہ میں خرچ کر دیا جائے اب اس کے بعد دو دو آیات میں ایک ایک آیت میں ذرا ملامت کا زجر کا تمبیح کا جھنجوڑنے کا انداز وَمَا لَكُمْ لَا تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دو ہی تقاضے تھے دونوں پر جھنجوڑنے کا معاملہ آگیا اس کے ساتھ ایک ایک آیت ہو گئی پہلی آیت کے ساتھ ایمان اگر کوئی شخص محسوس کرے اپنے قلب میں جھانک کر کہ وہ یقین والا ایمان تو موجود نہیں ہے تو عملی ہدایت کہاں سے ملے گا وہ آیاتِ بیانات ہے ہُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیاتِن بیاناتِ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْدُورِ اندھیرے کوئی سے بھی ہو شرک کے ہو کفر کے ہو الہاد کے ہو مادہ پرستی کے ہو تشکک کے ہو ارتیاب کے ہو بے یقینی کے ہو ان تمام ادھیروں سے نورِ ایمان اور نورِ یقین میں لانے والی یہ آیاتِ بیانات اور دوسرا جو مطالبہ تھا کیوں خرص نہیں کرتے کیوں نہیں کھا پاتے کیوں نہیں لگاتے جان اور مال اللہ کی راہ میں اس کے لئے ترغیب کا ایک بڑا چیلنجنگ انداز مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ باہمت شخص جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دینے کو تیار ہو تو اس طرح ایک جمع دو جمع دو یہ پانچ آیات پر دوسرا حصہ مشتمل تھا تیسرے حصے میں جو ہم نے پچھلی برطبہ پڑھا ہے پہلی دو آیات میں بیدانِ حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ جو بھی قرآنِ مجید میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اجمالاً اس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے ایسا ہوگا اس کی تفاصیل کو ہم یہاں معین نہیں کر سکتے کوئی مرحلہ ایسا ہے کہ کوئی گھپ اندھیرا ہوگا اور اس مرحلے میں سے جو لوگ مسلمان کہلائے جاتے تھے دنیا میں انہیں گزارا جائے گا تو جن لوگوں کے پاس ایمانِ حقیقی کا نور تھا اور اعمالِ صالحہ کا نور تھا وہ نور ظاہر ہو جائے گا وہ ان کے آگے اور دہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا اس کی روشنی میں وہ اس منزل کو عبور کر جائیں گے وہ مرحلہ تیہ کر جائیں گے جو منافق تھے جن کے دلوں میں وہ نورِ ایمان نہیں تھا نہ ہی کوئی اعمالِ صالحہ کا قسم وہ کر سکے تھے وہ اندھیرے میں ہوں گے وہ پکار کر کہیں گے اہلِ ایمان سے کہ ذرا ٹھہرو ہمیں کچھ محلت دو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں انظرولا نقتبس من نورِ کم کوئی کہنے والا کہے گا قیلہ مجہول کا سیغا ہے ارجعو وراکم فلتمسو نورا اگر لوٹ سکتے ہو تو پیچھے کے طرف لوٹ جاؤ چلے جاؤ دنیا میں واپس اگر ممکن ہے وہاں سے نور تلاش کرو یہ نور وہاں سے کما کر لیا گیا ہے اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی فَذُرِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابْ بَاطِنُهُ فِهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ جو آگے نکل گئے تھے فصیل کے اندر ہوں گئے اس کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی اور جو باہر رہ گئے ظاہرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَابِ اس فصیل سے باہر کی طرف اللہ کا عذاب جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا یا اس کا نوزول شروع ہو جائے گا ان دو آیتوں میں تو یہ نقشہ کھیچا گیا اب اس کے حوالے سے بات فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو باہر رہ گئے اندر والوں کو پکار کر کہیں گے یُنَادُونَهُم اب یہ ندہ جو ہے خود ظاہر کر رہا ہے لفظ کہ کوئی فصیل حائل ہو چکی ہے اب یہ پکار کر کہہ رہے ہیں یَقُولُونَنَئِهِ یُنَادُونَهُم أَلَمْنَكُمْ مَعْكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تو ہم ساتھ ہی تھے ساتھ نوازیں پہتے تھے عبداللہ ابن عبی بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تو ہم تو وہاں مسلمان سمجھے جاتے تھے ساتھی تھے یہ آج کیا ہوا یہ زمین و آشمان کا فرق اتنا بڑا فصل اتنی عظیم فصیل حائل ہو گئی اس کے جواب میں اب وہ اہل ایمان جو کہیں گے قَالُوا بَلَا جو نہیں یہ صحیح ہے کہ تم ہمارے ساتھ تھے وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْلَمَانِيُّ حَتَّى جَامُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی بڑی جامع اور گمبھیر اور پروفاؤنڈ آیات میں سے ایک آیت ہے پہلے حصے میں قرآنِ مجید کی عظیم ترین آیات میں سے وہ ایک آیت ہے بلکہ فلسفے کی سطح پر اور حکمت کی سطح پر عظیم ترین ہے عظیم ترین آیات میں سے ایک نہیں بلکہ عظیم ترین جس کے بارے میں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے اَعْلَمْ أَنَّهَازَ الْمَقَامَ مَقَامٌ غَامِزٌ عَمِيقٌ مُحِیبٌ خبردار خوشدار کے رہ بردہ میں تیغس قدم رہا دوسرے حصے میں وہ آیات مبارکہ آیت نمبر سات کل تقاضِ دیم کے دو اسطلاحات میں آمنوا باللہ ورسولِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمَنِونَ كَبِيرٌ تیسرے حصے کی یہ آیت مبارکہ نفاق کے مراحل کا ذکر ہو رہا ہے پہلا قدم کیا ہے ایک شخص مال اور اولاد کی محبت میں کچھ زیادہ گرفتار ہو جائے توحید اور ایمان کا تقاضہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت تمام محبتوں پر غالب رہے قُلْ اِنْكَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُبُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ آٹھ محبتیں ہیں پانچ علائق دنیوی تین مالوں اسباب دنیوی علائق دنیوی میں قریب پر انکارڈ ہو سکتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار باقی سب تو ان کے بعد ہی آئیں گے کنبا قبیلہ قوم خاندان نوع انسانی ہیومنزم انسان کی محبت یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں پانچ یہ قریب ترین بنا دی اور مال کی تین شکلیں وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے ہیں وہ کاروبار جو محنت سے جمعے ہیں اب ان کے کساب کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں وہ جائدادیں وہ ہویلیاں جو تم نے بڑے ارمانوں سے اور بڑے ہی ان کو بنایا ہے اور سجایا ہے اگر یہ آٹھ محبتیں اسی کو اللہ محبت نے ایک شیر میں جمع کیا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیمند بطان وہم وگمان لا الہ الا اللہ لیکن یہی بطان وہم وگمان ہے جو در حقیقت ہمارا مطلوب و مقصود بن جاتے ہیں اگر کوئی شخص سمجھ لے کہ یہ بطان وہم وگمان ہیں تو ہی بڑا پار ہوگا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ او پیمند اقین چیزوں کی محبت اگر اس مطلوبہ حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تربس گو مگو کی کیفیت چلو نہ چلو بڑھو نہ بڑھو ذرا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو دیکھو ذرا اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے انگریزی میں اس کے لئے بہترین اسطلح ہے calculating mind ایک ذہن وہ ہوتا ہے جو اصل میں فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شئے حق ہے یا باطل حق ہے تو قبول باطل ہے تو رد اور جب حق کو قبول کر لیا تو حرچے بعد آباد ما کشتی دراب انداختے ایک calculating mind ہوتا ہے کتنے فیصد امکان ہے حق تو ہے لیکن بہرحال یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے غالب آنے کا کوئی امکان بھی ہے کہ نہیں ہے ہارنے والی پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ بچ بچ کر چلو کچھ درہ انتظار کرو دیکھو حالات کیا کروٹ لیتے ہیں ایک موٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ calculating mind تو یہ نتیجہ ہے اس کا کہ جب مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیونت کی محبت جو ہے اس نے جکڑ لیا تو اب وہ چلنے نہیں دیں گے تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑیں چھاؤں گھنے ری اس تضبزب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب جو تھوڑی بہت پونجی بھی تھی ایمان کی اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے اب چبھنے شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا آخرت فی الواقع ہے بھی کہ نہیں یہ بات میں چاہتا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں عمل سے یقین بڑھتا ہے بے عملی سے جو رہی صحیح پونجی ہے اس کے اندر بھی کبھی آتی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ایک لازم و ملزوم کا تعلق ہے ایمان اور یقین سے عمل پیدا ہوگا عمل سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا پھر اس اضافہ شدہ ایمان و یقین سے عمل کے اندر اور ایک نئی شان پیدا ہوگی اضافہ ہوگا اس کے شدت میں اور ترقی ہوگی اس سے پھر اور یقین پیدا ہوگا یہ ایک سپائرل ہے یہ سیڑھی اوپر کو چلی جائے گی اور سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں لازم یا تو آپ آگے بڑھیں گے اور یا پھر یہاں سکون نہیں ہوگا یا پیچھے ہٹنے شروع ہو جائے گی ذرا ذرا سا تزبزب ہوا اور اس شکوک و شبہات کی چونٹیاں جو ہیں وہ اندر رنگ نہیں شروع ہو جائے گی اعصاب کے اندر اس کے اثرات نمائع ہوگی اس سے اور عمل کے اندر کوتہ ہی ہوگی اس سے مزید شکوک و شبہات اس کے اندر اور اضافہ ہوگا تو یا ریورس گیئر لگے گا اور یا یہ کہ آگے آدمی چلے گا تو یہ تیسرا نتیجہ ہے اس لئے ورتب تم پھر تم شکوک و شبہات میں ارتلا ہوگئے وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي اس قیفیت میں بھی انسان کے اندر جو ضمیر نام کی ایک شئے ہے وہ جب اس میں خلیش ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ اسے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ مواد چاہیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں فرمایا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انفُسَهُمْ سیلف بیسیپشن اپنے آپ کو دھوکہ دینا اس دھوکہ دینے کی ایک شکل ہے امانی وشفل ٹھنکنگ کہ جب ضمیر میں خلیش ہو تو اس کو سلانے کے لیے آخر ہم کلمہ گو تو ہیں حضور کے دامن سے وابستہ تو ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں فلاں نیکی تو ہم نے کی ہے ہم تو بخشے بخشائے ہیں نَحْنُوا اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَعِبْبَاهُمْ ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو ضعب ہوا یہ امانی ہے تلکہ امانی قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ اے نبی ان سے کہیے لاؤ اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ تو یہ پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے امانی ایجاد کرتا ہے اور اس وشفل تنکن کو پھر وہ عقیدے کی شرن دیتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس سے جو نہیں کہی صحیح قصر ہے وہ شیطانِ لعیم ایک آخری حربے سے کوری کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بڑا غفور ہے بڑا کریم ہے بڑا نکتہ نواز ہے بڑا بخشنہار ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی اور شانِ غفاری اور شانِ ستاری اور شانِ رہیمی کے حوالے سے پھر اور نوریاں دے دیکھ تھپک تھپک کر سلانا اس کو یہاں منصوب کیا ہے شیطان کی طرف وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس نے جو انتہائی دھوکے باز ہے یہ غین کے زبر کے ساتھ ہے غرور آگے آئے گا اگلے سبق میں غین کے پیش کے ساتھ غرور وَمَلْحَا حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ غرور مصدر ہے غرور فعول کے وزن پر یہ مبالغِ کسیغہ انتہائی دغا باز شکور مصدر ہے شکور شین کے زبر کے ساتھ انتہائی شکر گزار شکور غرور انتہائی دھوکے باز میں نے اشارہ کیا تھا کہ آخری پانے میں جسورہ انفطار ہے اس کا مرکزی مضمون یہی ہے یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْحَلِونَ کہ یہ جو اپنے رب کی کریمی پر جزا و سزا کا انکار بن جاتا ہے پھر جزا و سزا کی نفی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی اور شانِ غفاری سے تو کوئی بئی نہیں تمام انسانوں کو بخشتے بڑے سے بڑے کافر کو بخشتے لیکن اللہ نے فرمایا ہے جزا و سزا ہو کر رہے گی بدلہ مل کر رہے گا تو اس کا کیا معنی ہے کہ تم اس معاملے میں اس درجہ تجاوز کر رہے ہو کہ اس سے وہ قَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّين وہ جزا و سزا کا انکار ہو رہا ہے اور یہ دھوکہ تمہیں دے رہا ہے وہ شیطانِ لعیم وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ مَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اب اس میں پھر انجام بتا دیا گیا ایک نقشہ دکھایا گیا تھا میدانِ حشر کے حوالے سے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا جائے گا مومنینِ صادقین آگے نکل جائیں گے منافقین پیچھے رہ جائیں گے فصیل حائل ہو جائے گی ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا ادھر اللہ کی عذاب کا ظہور شروع ہو جائے گا آخری الفاظ کے اندر پھر اس انجام کو مزید کھول کر واضح کر دیا گیا اور اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ تنز کا رنگ بھی ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ یہاں جو کافروں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کی اس بات کے جواب میں کہ علم نکم معکم انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں تم اہلِ ایمان کے ساتھ تھے یہاں تمہارا انجام کافروں کے ساتھ ہوں فَالْيَوْمَ لَا يُخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان سے جنہوں نے کھل لم کھلا کفر کیا تھا مَا وَا كُمُ النَّار یہ ہے اس میں تنس اب تمہاری پناہگاہ تو آگ ہے اب پناہگاہ کا لفظ مَا وَا مَلْجَا مَا وَا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی خطرے اور اندیشے سے بھاگ کر کہیں جاتا ہے سر چھپانے کو جان بچانے کو وہ لفظ استعمال کیا مَا وَا كُمُ النَّار ہی مَا وَا كُمُ اور اس سے آگے وہی اب تمہاری رفیق اور حمدرد اور دمساز جو بھی ہے وہی ہے جو دکھ درد کہنا ہے اس سے کہو دکھ سکھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے اب تبارہ تو یہی تمہاری مولا ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ اور بہت ہی برا ٹھکانا ہے اب اگلی چار آیات جو آج ہمیں پڑھنی ہے ان میں جو مضمون آ رہا ہے اور جس طرح یہ چاروں آیات باہم مربوط ہیں اس مضمون کے عنوان اپنے ذہن میں جمع لیجئے سلوکِ قرآنی سلوک کہتے ہیں راستہ چلنے کو سالک چلنے والا اور یہ لفظ جو ہے عام طور پر تصوف کے حلقے میں مستعمل ہے سالک ہے کہ سالک بے خبر نبوہ ذراہے راہ و رسم منزل ہا لیکن سلوک کے جو تصورات ہمارے ہاں عام طور پر اہلِ تصوف کے حلقوں میں پائے جاتے ہیں قرآنِ مجید جو سلوک پیش کرتا ہے وہ کچھ مختلف ہے اپنی جگہ پر ایک مکمل نظام میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی اس دعوتِ اصلاح اور دعوتِ توبہ اور پھر دعوتِ جہاد کا آغاز فرمایا تو وہ جہاں چار جو سلسلے مسلمانوں میں پہلے سے متعارف اور متداول چلے آ رہے تھے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشدیہ سوروردیہ ان چاروں میں بھی بیعت کرتے تھے اور ایک نئی بیعت پانچویں بیعت تھی سلسلہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو یہ نام کبھی کسی نے سنائی نہیں تھا بات واضح کرنا چاہتے تھے کہ حضور کا طریقہ جو تھا تصوف تصوفی کا لفظ اگر آپ ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ مختلف تھا طریقہ نقشبندیہ ہے طریقہ سوروردیہ ہے سلسلہ چشدیہ ہے تو ایک سلسلہ محمدیہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اہم ترین شہد جہاد اسی طریقے سے میں ارز کر رہا ہوں کہ سلوک ایک سلوک قرآنی ہے جو ان چار آیات میں آ رہا ہے تو انوان ذہن میں رہے گا تو پھر ان چاروں آیتوں کے بعد بھی رب پر آپ پوری گہرائی میں غور کر سکیں گے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق انا یعنی کسی چیز کا وقت آ جانا علم یعنی للذین آمنوا کیا اہلِ ایمان کے لیے بھی وقت نہیں آیا ہے ان تخشع قلوبهم خشو کہتے جھکاؤ کو جھک جانا قرآن مجید میں کفار کا نقشہ کھیچا گیا میدان حشر میں شرمندگی خجالت مایوسی سے ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی خاشعتا نفسارهم ترحقهم ذلہ تو وہ جو خشو ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے یا اللہ کی یاد میں اور اس شئے کے لیے کہ جو حق میں سے نازل ہوئی ہے یعنی قرآن حکیم اب دیکھئے پچھلے سبق کے مضمون سے اس کے ربط کو جوڑ لیے پچھلے سبق کا حاصل کیا ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے دروبینی سے کام لے اپنے گریبان میں جھانکے وہ کس مرحلے میں ہے کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے عشق بلاخیس کا قافلہ سب جان کہیں شکوک و شبہات نے تو لینڈے نہ لگایا ہوا یہ آدمی اپنا تجزیہ کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ مانو دولت دنیا اور رشتہ و پیونت سے میرا تعلق جو ہے اس تعلق سے زائد ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تو اب ایک چونکانے کے انداز میں اسلاح پر آمادہ کرنے کے انداز میں جھنجوڑنے کے انداز میں فرمایا گیا پھر تاخیر کس بات کی اگر یہ شعور ہو گیا ہے اگر یہ احساس ہو گیا ہے تو کیچ دی ٹائم بائی دی فور لوک یہ بڑا قیمتی لمحہ ہے اس لمحے کو عمر بناو یہ اب جانے نہ پائے اس لیے کہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے جن میں سے ایک نوری یہ بھی ہے کہ ذرا ابھی یہ کام ہے یہ کرلوں بس پھر ہم اطلق جاؤں گا اللہ کے بھی ان کے کام ابھی ذرا یہ ذمہ داریاں ہیں بچوں کا معاملہ ہے بچیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں فلان کا معاملہ ہے یہ جو تاخیر ہے یہ بہت بڑا حربہ ہے شیطان یا تو یہ کہ انسان جاگتا ہی نہیں جاگ جائے تو پھر یہ تاخیر جو ہے تاخیری حربہ اسے پھر سلا دیتا ہے اقبال کا وہ شیر مجھے یاد آیا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری اس کی بہترین مثال ہے حضرت کعب ابن مالک کی طویل ترین حدیث جو ہے میرا گمانی یہ ہے کہ طویل ترین احادیث میں سے غضوِ تبوک میں تین صحابہ صادق الہمان وہ پیچھے رہ گئے نہیں گئے حالانکہ وہاں تو نفیرِ عام تھی ہر شخص کو نکلنا ہے منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قسمیں کھائیں پہلے آ کر معذرتیں کر لیں حضور نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے مت جائیے جو لوگ بغیر کسی اجازت کے بیٹھے رہ گئے تھے جب حضور واپس رشیف لائے تو اب انہوں نے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اور معافی حاصل کر لیں اچھا جائیے مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی تھی یہ عذر تھا یہ مجبوری تھی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ دیکھتے رہے جب باری آئی حضور نے مسکرا کر پوچھا آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور میرے بیموں میں زبان ہے میں بھی جھوٹے بہانے بنا سکتا ہوں اور آپ کے عطاب سے اس وقت میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ کوئی عذر نہیں تھا بلکہ الفاظ یہ ہیں بخاری کی روایت میں جتنا صحت مند اور توانہ میں ان دنوں تھا اتنا کبھی پہلے نہیں تھا اور جتنا غنی ان دنوں تھا اتنا غنی کبھی نہیں تھا نہ کوئی مال کا عذر تھا کہ سواری نہ ہو یا راستے کا کزاد راہ نہ ہو نہ بیماری کا حضرت پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ حضور میرے نفس نے جو مجھے پٹی پڑھائی وہ یہ تھی کہ تمہاری اوٹنی بڑی تیز رفتار ہے بہت توانہ جوان حضور تو چلے گے پورے لشکر کے ساتھ تو لشکر کی وومنٹو بڑی سلو ہوتی ہے تم ذرا چند دن اور حرام کرو گھر کی تھنڈی چھاؤں کے اندر مزے لوٹ لو گھر کے عیش کے اس کے بعد ذرا تیزی سے منزل پہ منزل کرتے ہوئے حضور کے ساتھ جا ملنا ہر روز نفس یہی پٹی پڑھاتا رہا لیکن اچانک ایک روز مجھے احساس ہوا کہ اب تو میں چاہے کتنا بھی دوڑ لو ممکن نہیں ہے آپ کے ساتھ ملنا میرے ہاتھ پاؤنڈ ہی لے پڑ گئے آسا آپ جواب دے گا یہ ہے وہ اصل مرض انسان کو تاخیری حربے کے حوالے سے روک لینا اس کے لیے یہ انداز ہے جھنجوڑنے کا علم یعنی للذین آپ کس کی اس کا انتظار ہے کون سے وقت کا تم انتظار کر رہے ہیں قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب بھی حق کا انکشاف ہو اور انسان حق کو پہچاننے کے باوجود اعراض کرے تو اب اس کے اندر سے استعداد سلم کر لی جاتی ہے پھر زیادہ بڑا انکشاف ہوگا تو شاید وہ چوکے پھر بھی اگر کسی وجہ سے آنکھیں بند کر لے گا کسی مسلحت کی وجہ سے کسی خوف کی وجہ سے کسی دنیاوی محبت کی وجہ سے کسی تعصب کی وجہ سے تو پھر اور استعداد کم ہو جائے گی ہوتے ہوتے انسان کے اندر سرے سے حق کو پہچاننے اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سبہم وعلی افسارہم تو وہی انداز ہو جاتا ہے انسان جب ڈالتا رہتا ہے تاخیر کرتا ہے پیچھے ڈالتا رہتا ہے اس کے لئے جھدڑنے کا انداز ہے علم یان للذین آمنوا انتخشا قلوبہم لذکر اللہ وما نزل بن الحق ذکر اللہ اور وما نزل بن الحق بعض ادرات نے دونوں سے مراد لیا ہے قرآن مجید اس لئے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو از ذکر کہتا ہے اِنَّا نَحْلُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہم نے ہی اس از ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور مخالفین معاندین مستحزئین مزا قرآنے والوں کا قول بھی نقل ہوا کہ اَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكْرِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اے وہ شخص جس پر اس کے خیال کے مطابق اَذ ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو اَذ ذکر یہ قرآن ہے وَانزَلْنَا الْيَكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِم اور اے نبی ہم نے یہ اَذ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے واضح کریں اس کی تبییم کریں ان لوگوں کے لئے جن کے لئے یہ نازل کیا گیا تو ایک تو مفہوم یہ ہے کہ اَذ ذکر تو قرآن ہے اور وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقْ لا ظاہر بات ہے کہ جو حق میں سے نازل ہوا وہ قرآن مجید ہے تو گویا کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا تو واؤ یہاں پر آئے گا اب واؤ تفسیری کے معنی میں یعنی وہ شئے ذکر یعنی ذکر یعنی وہ جو نازل ہوا ہے الحق سے تو یہ واؤ تفسیری بن جائے گا اسے واؤ عطف بانا جائے تو ذکر کو عام رکھیں گے جیسے کہ سورہ عنقبوت میں آتا ہے اکیس پارے کی پہلی آیت نماز بھی ذکر کے لئے ہے قرآن بھی ذکر ہے اور بھی جو ذکر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے ثابت ہوں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے عموم کے اندر تو دونوں باتیں جو ہے نتیجے کے اعتباس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اور یہاں پھر ایک مرتبہ گویا کہ اس بات کی تاقید ہو گئی کہ اصل شئے ہیں ایمان اور ایمان کا ممبہ اور سرچشمہ ہے یہ قرآن تو کیا وقت نہیں آگیا اہل ایمان کے لئے کہ ان کے دل جھک جائیں اس قرآن کے سامنے قبول حق کے لئے دلوں کے اندر ایک انقیاد کی کیفیت پیدا ہو جائے وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ اور وہ نہ ہو جائیں یکونو یہ حالت نسبی میں بھی ہو سکتا ہے جذب کی کیفیت میں بھی نسبی ہوگا تو وہ ان جو پہلے تھا ان تخشع یہ اسی کے ساتھ ہوگا وَلَا يَكُونُوا اور کہنا ہو جائیں وہ اور اگر جذب مانا جائے گا تو یہ فعلے نہیں ہو جائے گا اور انہیں نہیں ہو جانا چاہیے ان لوگوں کے مانند وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُوا فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان پر ایک طویل مدت بیٹھ گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اب ان میں سے بڑی تعداد فاسقوں پر مشتمل میں نے بالکل ابتدا میں ارز کیا تھا کہ ان سورتوں میں اہلِ کتاب کا ذکر آتا ہے بطور نشانِ عبرت یہاں یہود کا ذکر آیا ہے بطور نشانِ عبرت اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر آئے گا حضرتِ مسیح علیہ السلام کے پیروں کا کہ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی ہے مسلمانوں تمہیں ان سے بچنا ہے تو اہلِ کتاب یہاں براہِ راست مخاتم نہیں ہے خطاب کلیتاً اہلِ ایمان سے ہے مسلمانوں سے ہے مسلمانوں میں مومنینِ صادقین بھی ہیں ضعیفِ الْایمان بھی ہیں اور منافقین بھی شامل ہیں اس لیے کہ قانوناً منافق بھی مسلمان ہوتا ہے لیکن خطاب یہاں بالکلیہ مسلمانوں سے ہے کفار سے نہیں ہے نہ مشرقین سے اور نہ نصارہ یا یہون سے لیکن مثال دی گئی ہے کہ تم پہلے ہی امت نہیں ہو تم سے پہلے بھی امت تھی انہیں کتاب دی گئی شریعت دی گئی ان میں نبیوں کا سلسلہ جاری رہا بلکہ اس امت کی تاریخ کا آغاز اگر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے مانا جائے تو ابتدا میں بھی دو رسول ہیں حضرتِ موسیٰ کے ساتھ حضرتِ حارون بھی رسول ہیں اور آخری جو ہیں وہ پھر دو حضرتِ عیسیٰ بھی ہے حضرتِ یحیٰ بھی ہم عاصل دونوں موجود ہیں تو وہاں اتنے نبی آئے کتابیں آئیں لیکن یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جیسے جیسے وقت مزرعہ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئی یہ نہیں کہ کتاب ان کے پاس نہیں تھی کتاب تھی شریعت تھی نبیوں کے نام لیوہ تھے اللہ کو ماننے والے تھے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں تو دیکھ لو ان کو اپنے سامنے رکھو بطورِ نشانِ عبرت مبادہ تم بھی کہیں انہی کے نقش قدب پر چل رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں یہ پھر وہی بات ہے ہارٹ سرچنگ کی دعوت بھی جا رہے یہ اپنے گریبانوں میں جھانکو کہیں ایسی کیفیت تو نہیں یہ دل کی سختی کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے سورہ بقرہ میں اس کا نقشہ کھچا گیا ہے بڑے سخت الفاظ ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُ قَصْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنُ الْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا تَعْمَلُونَ پھر اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے اور اب وہ پتھروں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں چٹانوں میں سے ایسی بھی ہوتی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے چٹانیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے زمی بوس ہو جاتی ہیں لیکن انسان کے دل میں جب سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سختی کا مقابلہ اس کائنات کی کوئی دوسری شہر نہیں کر سکتا سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُ قَصْوَا تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ تو ایک طویل مدت جب بیت گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یہاں امام رازی نے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قول نقل کیا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے اور ہمارے سبق آموزی کے لیے بہت مفید ہے وہ بلکل ایسا ہی قول ہے جیسے کہ حضور سے یہ قول منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُغَانُوا عَلَىٰ قَلْبِي میرے دل پر بھی کبھی کبھی ایک ہجاب ساتاری ہو جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْمِ اور میں ہر روز اللہ سے ستر ستر مرتبہ استقفار کرتا ہوں اب یہ کیفیت تو ہے معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کوئی تکلف یا تسنو فرما رہے ہیں مَا نَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ تکلف اور تسنو کا کوئی سوال یہ نہیں اس پوچے میں گزری نہیں کوئی کیفیت تو ہے لیکن یہ کہ اپنے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے کہاں ہمارے حجابات اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے حجابات لیکن اپنے اپنے مقام اور مرتبے کی حصیت سے وہ اسے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں ہماری سو حضوریاں شاید اس پر قربان ہو جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کوئی شئے ہے جسے آپ نے قرار دیا ہے کہ ایک حجاب مجھ پر بھی تاریح ہو جاتا ہے بلکل یہی معاملہ ہوا اہلِ یمامہ کا ایک وفد آیا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت میں تو یہ آیات ان کو پڑھ کر سنائی گئی جیسے حضور کے زمانے میں بھی جب ایک عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور آیات پڑھی گئی تھی قرآن مجید کی تو وہ رو پڑھے تھے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُ جب انہوں نے سنا اس کلام کو کہ جو نازل کیا گیا ہے رسول پر تو تم نے دیکھا ان کے آنکھوں کو کہ وہ بہن نکلیں ندنیاں بن کر آنسوں سے وہ جو ایک معرفت حق کا ایک تعصر ہوا قلب پر اس سے ان کے آنکھوں سے آنسوں بہن نکلیں یہی معاملہ اس وقت ہوا وہ لوگ رونے لگے حضرت ابو بکر کا جو الفاظ جو آپ سنانا چاہتا وہ یہ ہے کہ فرمایا حضرت ابو بکر نے حَاقَ ذَا كُنَّا حَتَّى قَسَتِ الْقُلُوبِ اسی طرح ہم بھی تھے ہمارا حال بھی یہی تھا قرآن کا ایک لفظ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ہمارے دل پر بھی یہی رقت تاری ہوتی تھی یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اب دل کی یہ سختی جو ہے میں نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو بالکل امیون نہ سمجھ بیٹھے ہم سے کیا تعلق ہے دل کی سختی کا تو حضرت ابو بکر صدیق کا اگر یہ احساس ہو رہا ہے کہ حتی قَسَتِ الْقُلُوبِ یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے تو تابِ دیگرہ چہرہ صدب دوسروں کا معاملہ کیا ہوگا کون اس سے اپنے آپ کو محفوظ و معامل سمجھے گا تو فرمایا اب ظاہر بات ہے جب دل سخت ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ نکلے گا انسان کی عمل میں فسق اور فجور اب ان کی بڑی تعداد جو ہے بہت بڑی تعداد ان میں فاسقین فساق و فجار پر مشتمل اللہ کے حکام کو توڑتا ہے آدمی اس کے احساس پر جوتا ہی نہیں دیتی ضمیر چیخ چیخ کر بالآخر مردہ ہو جاتا ہے اندر سے بھی پھر خلش جو ہے وہ انسان کو نہیں ستاتی اچھا اب اگر یہ کیفیت انسان محسوس کرے اس کو پھر نفسیاتی طور پر جیسے کہ وہ نفاق کے مراحل تھے جو شخص تو نفاق کی اس منزل کو پہنچ چکا ذلہ ذلالم بعیدہ ان کے لیے ان آیات کے اندر وہ تو پھر یہ کہ تبع اللہ علی قلوبہم ان کے دنوں پر تو مہر ہو چکی ان آیات سے بھی ان کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا یہ کون لوگ ہیں اصل میں جن سے خطاب ہو رہا ہے جن میں وہ مرض ابھی ابتدائی منزلوں میں ہے ابتدائی مراحل میں ہے ابھی صرف ان کی محبت کی ترازو کی دنڈی ذرا سی جھکی ہے مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیونت کی طرف ذرا سا جھکاؤ ہوا ہے اور ابھی صرف ترمس کے اندر مبتلا ہی ہوئے ہیں وہ اگر جاگ جائیں گے ہوش میں آ جائیں گے اور وہ ان آیات کو پڑھ کر ان کے اندر احساس اور شعور جو ہے بیدار ہو جائے گا تو وہ ہیں اصل مخاطب کہ ہم انہیں مزید چوکانے کے لیے کہ کہیں شیطان کا کوئی تاخیری حربہ انہیں اب اپنی اصلاح پر قبر بستہ ہونے سے روک نہ لے اب اگر کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے اپنے باطن میں تو ایک ممکنہ معاملہ یہ ہے کہ اس پر مایوسی تاری ہو جائے اور مایوسی جو ہے وہ پھر اصلاح کے دروازے کو بند کر دیتے وہ قوت ارادی جو اصلاح کے لیے درکار ہے مایوسی اسے شل کر دیتی ہے اگلی آیت اصل میں اس مایوسی کا علاج ہے جان لو اب یہ جو انداز ہے اس سورہ مبارکہ میں آگے بھی آئے گا چل کر یہ جان لو اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانو کہ اللہ تو زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا کرتا ہے یہ تمہارا عام مشاہدہ ہے اب دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں یہ عام ہیں قرآن مجید میں آخرت کے لیے بھی بطور دلیل اس فنومنن کو بار بار پیش کیا گیا ہے تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا عجیب لگتا ہے تم دیکھتے نہیں زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالی بارش بڑھ ساتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے تو یہ جو زمین مردہ زمین کا بے آب و گیاہ زمین کا بنجر زمین کا جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں وہاں بارش کے بعد پھر حلچل اور رونق اور حرکت اور سرسراہٹ اور اس میں لہرہا رہی ہے فصل بھی اور ہر طرف ہریاول ہے پھر یہ کہ حشرات الارض بھی نظر آنے لگتے ہیں پرندے بھی چہچا آنے لگتے ہیں مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی یہ جو انداز ہو جاتا ہے اس کو قرآن مجید یقیناً ایک دلیل کے طور پر بار بار سامنے لاتا ہے آخرت اور قیامت اور باسِ باد الموت کیلئے اسی طریقے چنانچہ بعض حضرات کا ذہن ادھر گیا ہے کہ اصل میں خشو و خضو جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے پروپورشنیٹ ہوگا اور ایمان بالآخرت کو تقویت پہنچانے کے لئے یہ بات جو قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر آئی ہے باسِ باد الموت کی دلیل کے طور پر اسے یہاں لائے گیا ایک رائے یہ سامنے آئی میں نے جب تفاصیل کو دیکھا ہے کہ یہ جو حالات کی مایوسی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے آج کل کے ہمارے حالات ہیں مجھے کہیں دور سے کوئی مثال لانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے لوگوں کے ذہنوں پر مایوسی کے دھدل کے چھا چکے ہیں پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے حالات کے بارے کتنی جماعتیں اور کتنے کام اور کتنے مختلف طریقوں سے کوششیں ہو رہی ہیں نتیجہ صفر بلکہ آدمی دیکھ رہا ہے کھلی آنکھوں سے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ حالات کراچی میں ہوئے ہیں سال ڈیڑھ سال سے اس نے تو اچھے اچھوں کو جو بہت ہی جن کا کہ پر امید مزاج تھا اپٹیمسٹک لوگ تھے ان کے اندر بھی مایوسی کے بڑے گہرے دھندل کے اسے پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو مایوسی ہے اس کے علاج کے طور پر بھی یہ فنومننگ سامنے آ سکتا ہے کہ تم مردہ زمین کو دیکھتے ہو اللہ زندہ کر دیتا ہے اس کی ایک مثال جو سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کا واقعہ آیا ہے کہ جب یہود پر وہ عذاب آیا تھا اللہ کا نبو کا نظر کے ہاتھوں اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو وہ قیدی بنا کر لے گیا بیبلونیا اور بیت المقدس جو ہے اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی حیکل سلیمانی کو مصبار کر دیا اس کی بنیادیں تک کھوڑ ڈالیا کوئی ایک گھر بھی وہاں زندہ سلامت نہیں رہا تو اب وہاں سے جب حضرت عزیر کا گزر ہوا ہے رسول ہیں پیغمبر ہیں لیکن حالات سے تو انسان متاثر ہوتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ اب اس کو اس بستی کو اس درجے اجڑ جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا کیا یہ بھی دوبارہ کبھی آباد ہو سکتی پھر اس کی وہ گہمہ گہمی اور چہل پہل اور اس کی رونقیں پھر لوٹ کر آ سکتی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا ایک تجربے سے وہ سورہ بقرہ کا وہ مقام آپ کے ذہن میں ہوگا وہ جو کیفیت مایوسی کی ہوتی ہے اس کے لئے بھی ایک دلیل ایک روشنی امید کی دکھانے کے لئے بعض مفسرین ادھر گئے ہیں لیکن میرے نزدیک جو اس کا پورا تسلسل ہے اس کے سامنے رکھیے یہ وہی ضرور بھی نہیں اندر جھانکے ایک شخص اور دیکھے کہ اندر تو خلا ہے وہ یقین والی بات تو نہیں ہے میلا پڑھڑا تو جھکا ہوا ہے دنیا کی طرف وہی مال و دولت دنیا و رشتہ پیمند وہی ہیں جو مجھ پر وستولی ہیں اور چھائے ہوئے ہیں جب انسان اپنے دل کے نت سختی کا احساس کرتا ہے تو اب اس میں مایوسی اگر پیدا ہو گئی تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں شن ہو جائے گی اصلاح کے لیے جس عظیمت کی ضرورت ہے جس قوت اعرادی کی ضرورت ہے وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی اس امید کے لیے فرمایا مایوس نہ ہو لا تیسو من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایلمو ان اللہ یحیل نردہ بعد موتہا تم دیکھتے نہیں تمہارے خارج میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے تمہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تمہارے دلوں کی زمین بھی اگر مردہ ہو چکی ہے لیکن احساس ہو گیا ہے تو گویا کہ بہت بڑا فضل ہوا ہے اللہ کا تم پر کہ تمہیں وہ احساس ہو گیا ہے اب اس احساس کو اپنا بنیادی سرمایہ بنا کر اصلاح پر قبر بستہ ہو جاؤں مایوسی کو قریب نہ آنے دو اللہ تعالیٰ تمہارے ان دلوں کی ویران زمین کے اندر اس اجار بستی کے اندر پھر ایمان کی لہلہا کی وہی فصل جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اعلموا ان اللہ یحیل لرد بعد موتها قد بینا لکم العیات لعل لکم تعاقلون ہم نے تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے روشن کر دیا ہے اس کی تبعین کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام دیں تو میرے نظریک اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی باطنی کیفیت کے ساتھ ہے علم یعنے سے جو بات شروع ہوئی ہے اسی کے حوالے سے کہ گھبراو نہیں بدل نہ ہو بائیوس نہ ہو اصلاح پر قبر کس لو ارادہ کر لو اثر نو عظم مسمم کر لو تو اللہ تعالی کی تائید توفیق نسرت تیثیر تمہارے شامل حال ہوگی اور جس طرح اللہ تعالی بردہ زمین کو دوبارہ حیات تازہ عطا فرما دیتا ہے تمہارے دنوں کے اندر بھی ایمان کی ایک تازہ فصل جو ہے وہ گا دے گا البتہ اب دیکھئے اسی تبصیل کو آگے بڑھائیے زمین میں بھی تو تم حل چلاتے ہو کچھ محنت کرتے ہو گوڑی کرتے ہو زمین کو تیار کرتے ہو کچھ کام تمہیں بھی کرنا پڑے گا یہ اگر تسلسل آپ کے سامنے نہیں رہے گا تو یہ آیات بالکل انمل بے جوڑ نظر آئیں گے لیکن یہ جو مثال میں نے دی ہے اس کے ساتھ اب ہر جگہ اپنی جگہ پر اس کا رفت جو ہے ایک ایک آیت کا بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ کا بہت ہی ٹھکا ہوا آپ کو نظر آئے گا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وہ حل چلانا جو ہے دلوں کی اس زمین کے اندر بھی حل چلانا پڑے گا اس کے اندر کی کسافتوں کو نکالنا پڑے گا اور وہ کیا ہے دل کی کسافت ہے مال کی محبت اس لیے کہ اصل فیصلہ کن چیز کیا ہے یا حب دنیا یا حب قُقبہ قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ تمہاری ساری گمراہیوں کی جڑ یہی ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرہ کو تم نظر انداز کر دیتے ہو بَلْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُنیا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَابْقَا تمہاری اصل بیماری یہ ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اصل تو گمراہی یہ ہے اور دنیا کی محبت کو اگر آپ سمبولائز کرنا چاہیں تو وہ ہے مال کی محبت لہذا جو حل چلانا ہوگا وہ یہی ہے کہ مال کی اس محبت کو کھرچ کھرچ کھر دل سے نکالو اور اس کی شکل کیا ہے اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اب گویا کہ سلوکِ قرآنی میں اہم ترین شئے ہوگی انفاق ایک سلوک ایسا بھی ہو سکتا ہے میں کسی خاص سلسلے کو ذہن میں رکھ کر نہیں کر رہا ہوں کوئی شخص ہو سکتا ہے وہ لخپتی کروڑپتی وہ دولت اپنے کاروبار جمع چلے آ رہے ہوں اور ساری روحانیت صرف ذکر سے تیہ ہو رہی ہوں یقیناً قسرتِ ذکر جو بھی ہوگی اس کے کچھ اثرات ہوگی اس کے کچھ انوار ہوگی وہ بغیر انوار کے نہیں ہے اس کی برکات ہوگی لیکن وہ پھر انوار کچھ اور ہے ان کا اپنا ایک رنگ ہے سلوکِ قرآنی جو ہے اس کے لئے پہلا قدم عملی یہ ہے مال کی محبت کو دل سے نکالی یہ اگر یہاں رہ گیا جیسے کہ ہمارے منتخب نساب میں جو اس کا سبق نمبر دو ہے لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّوا وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآنِ مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ملیں گے یہاں تو ذرا کچھ گہرائی میں اتر کر اس رفت کو تلاش کرنا پڑتا ہے بعض مقامات پر یہ مضمون بہت ہی واضح الفاظ میں آیا ہے اس وقت یہ کام مت کرو ادھر بعد میں کرنا ہے مثال کے طور پر ایک آیت اس قدر نمائع ہو کر سامنے آتی ہے لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ لام اور نون کی اس نفی کے ساتھ جو آتی انتہائی تعقیدی نفی ہے ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اور خرچ بھی وہ شئے کرو جو تمہیں محبوب تب نیکی کے مقام تک رسائی ہو اور میں وہاں واضح کیا کرتا ہوں کہ اگر یہ مال کی محبت نہیں ہے بخل ہے اگر انفاق اس راستے پر آدمی نہیں چل سکا تو وہ عابد کتنا ہی بڑا ہو جائے فاضل کتنا ہی ہو جائے عالم کتنا ہی اوچا ہو جائے مفسر بن جائے محدث بن جائے قرآن مجید کی اسطلاح میں نیک شمار نہیں ہوگا اس لیے کہ ہر لفظ کی اپنی ایک کانوٹیشن ہے ہر لفظ کا اپنا ایک مفہوم ہے لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبود یہ اس کی بالکل دو اور دو چار کی طرح کی دو ٹوک بادی سے کہتے ہیں اسی طریقے سے آخری پارے میں فرمایا فلکتہ ملعقبہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا اور تمہیں کچھ پتا ہے جانتے ہو گھاٹی کونسی ہے فکو رقبت کسی گردن کا آزاد کرا دینا یا کھانا کھلانا قہد کے دن میں جبکہ خود اپنے لئے اندیشہ ہو رہا ہو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا بھی جو زخیرہ تھا وہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے اور خود مجھے اب فاقوں کا اندیشہ ہے اس دن کھانا کھلانا یتیم انزام قربت انہو مسکین انزام اتربا کسی یتیم کو جو قرابتدار بھی ہو اور مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہو اور یہاں لفظ آیا انتہائی اہم پھر وہ شامل ہو ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی مرحمہ کی اور سبر کی یہ سمہ کا لذہ بہت اہم ہے اسی کو یہاں پر میں ارز کروں گا کہ یہاں محضوف سمجھئے اس لیے کہ اس آیت اور اگلی آیت کا ربط جو ہے وہ بالکل نہیں سمجھ میں آتا اگر یہ لفظ سمہ کو یہاں محفوظ نہیں محضوف نہیں مانے گا کہ اس گھاٹی میں سے اس بوٹل نیک میں سے انسان گزر جائے پھر ایمان کا اگر بیج پڑے گا دل میں تو کھیتی لہلہ آئے گی اور اگر یہ بخل کی کسافت اور نجاست دل کے اندر جو کی تو رہی تو اگر بیج پڑ بھی گیا تو نفاق موجود میں آئے گا وہ ایمان کی کھیتی نہیں لہلہ آ سکتی اس لیے کہ اصل فیصلہ کنشہ لیے اس نجاست سے دل کو صاف کرنا اسی طریقے سے صورت اللیل میں آپ کو معلوم ہے کہ دو کردار ایک دوسرے کے مقابل میں لائے گئے اتقا اور اشقا انتہائی پرہیزگار اور متقی انتہائی شقی اور بدبخت اتقا کے تین اعصاب بیان ہوئے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ تین شرطیں پوری ہوگی پہلی کیا اعتا دینا اور بالمقابل تین شرطیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ اس اشقا والی جو فیرس نے اس میں پہلی صفت کیا ہے مخل یہ بالکل مقابلے کی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْيُسْرَا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُ يَسْرُهُ لِلْحُسْرَا ایک اتقا کے مقام کے طرف جانے والا راستہ ایک اشقا کے مقام تک لے جانے والا راستہ ایک کا پہلا قدم اعتا ہے سخاوت ہے جود ہے انسانی ہمدردی ہے دوسرے کا پہلا قدم بخل ہے مال کی محبت ہے شوح ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنے جی کے اس شوح اور لالچ سے بچا لیا گیا وہی فلا پانے والا ہے میں اس کے لئے ایک اور لفظ استعمال کیا کہتا ہوں بریک گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے آپ دبا رہے ہیں ایکسلریٹر کو انجن پھڑ پھڑائے گا گاڑی تو نہیں ہلے گی انجن بند ہو جائے گا انرجی تھی اگر وہ بریک کھلا ہوتا تو گاڑی دوڑتی لیکن بریک لگا ہوا ہے یہ انسان کے اندر باطنی بریک ہے مال کی محبت جو اس کے اندر اس کے دل میں ہے ایمان زور لگا رہا ہے لیکن وہ بریک لگا ہوا ہے وہ صرف یہ کہ ناکنگ کر کے اور انجن پھڑ پھڑا کر وہاں پہ رک جائے گا نتیجہ خیز نہیں ہوگا معاملہ ایمان کا ایمان کے بیج ضائع ہو جائیں گے کھیتی نہیں لہل آئے گی اگر دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت کے جراسی موجود ہیں اور وہ نجاست اور کسافت صاف نہیں یہ ربط اور تعلق اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دے اللہ کو قرض حسن یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اللہ کا یہ قرض حسنہ عجیب ہے دنیا کا قرض حسنہ وہ ہے جس میں اضافہ اگر آپ نے کچھ لے لیا تو وہ صود ہو گیا قرض حسنہ نیرا وہ ربا ہو گیا اللہ کا یہ قرض حسنہ یہ بڑھوتری ہوتی رہے گی اضافہ ہوتا رہے گا دگنا چوگنا ہوتا رہے گا سات سو گناہ ہوگا بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ایک دانے کے جیسے کہ سورہ بقرہ بھی مثال دی گئی ہے کہ سات اس سے سٹے کہیں گے کیا اسے جی بالے اور ان میں سے ہر ایک میں سو سو دانے سات سو ہوگی تو بڑھتا رہے گا اضافہ مضافہ اور مزید یہ جو کچھ دیا تھا وہ بڑھی چھڑھی حالت میں ملے گا واپس مزید عجر کریم ولہو عجر کریم مزید اللہ کی طرف سے یہ جو حمد کی مال اللہ کی راہ میں سرف کیا جو مال دیا تھا وہ تو بڑھا چھڑھا ملی جائے گا یہ جو حمد کی ہے اس حمد کا عجر اور سواب ملے گا بڑھا ہی باعزت عجر اور سواب یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف تعدہ کر لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں ان کو الید الید آئیڈنٹیفائی کر لینا چاہیے ایک مد ہے غرباء یتاما مساکین بیواؤں مسافروں حاجت مندوں کی مد جس کے لیے میں نے آیت آپ کو ابھی سنائی وَعَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ القُرْبَ یتاما وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرْقَاب دوسری مد ہے اللہ کے دین کے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اس کے پیغام کو پھیلانا اس کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال خرچ کرنا ہر تحریک کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی جہاد کا لفظ جہاں آیا قرآن میں اس کے ساتھ جہاد بالمال جہاد بالنفس جہدو فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکو جہاد کرو اللہ کے رامے اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی کسی بھی مقصد کے لیے جان اور مال دونوں کو کھپانا پڑتا ہے اپنی صلاحیتیں قوتیں اوقات اور اپنا مال اور جو بھی اسباب و ذرائع اللہ نے دیئے ہیں دنیا میں ایک بہت بڑا ایسٹس جو ہے انسان کا اس کی اولاد بھی ہے اس کو بھی لگائے اور وقت کرے اسی مقصد کے لیے اگر مخلص ہے اپنے مقصد نہیں ورنہ بہت سے لوگوں کے ہاں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ بڑا یہ اندر ان کے ایک عجیب چور دروازہ خود لگے ہوئے ہیں دین کے کام میں لیکن اولاد کو بلکل دوسرے راستے پر ڈال دیا ہے کہ ہم نے تو بارحال اپنی زندگی جیسے بھی ہے ضائع کر لی اصل میں دل میں ان کے یہ ہوتا ہے اور اب ہم اور کچھ کام کر نہیں سکتے ہم تو اسی کام کے قابل رہ گئے لیکن تم بارحال کوئی اور راستہ دیکھو اور یہ میں ارز کیا کرتا ہوں کسی پر اس وقت تنز نہیں ہے اصول کی حیثیت سے ارز کر رہا ہوں کسی شخص کی اصل باطنی شخصیت کو دیکھنا ہو اس کی باطن کے اوپر نظر ڈالنی ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہ رہا ہے یہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس کی اپنی امنگ جو ہے اندر کی اس کا اپنا جذبہ جو ہے اس کا اپنا ویلیو سٹرکچر کس چیز کی کیا قدر و قیمت اس کے اندر ہے اس کا ظہور ہوتا ہے اس کی کوشش میں کہ وہ اولاد کو کیا بنانا چاہ رہا ہے بنا سکے نہ بنا سکے یہ بات دوسری ہے لیکن اس کی اپنی کوشش کس رخ کی ہے وہ ہے اس کا اصل باطن وہ ہے اس کا اصل ویلیو سٹرکچر جسے آپ کہتے ہیں اس کی اصل اقدار باطنی بہرحال اس وقت تو ذکر آ گیا مال اولاد انما امالکم و اولادکم فتنہ اسی معنی میں تو کہا یہی دو تو ہیں جن پر تمہیں آزمایا جا رہا ہے یہی کسوٹیاں ہیں جن پر تمہیں رگڑ کر تمہارے اندر کتنا کچھ کھرا ایمان ہے اور کتنا کچھ کھوٹ ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا کھپانا یہ ایکمت اور غریبوں مسکینوں بیواؤں یتیموں محتاجوں مسافروں سائلوں کے لیے یہ دوسری مد اور ان دو کے لیے جو اسطلاحات ہیں اس کو ذہن میں رکھئے پہلی کے لیے عام طور پر آئے گا لفظ صدقہ اور زکاة بھی در حقیقت اسی مد کی شئے اگرچہ زکاة کے بھی آٹھ مدوں میں سے ایک مد جو ہے وہ فی سبیل اللہ کی ہے لیکن یہ کہ سات مدیں جو ہیں اس کی وہ اسی کھاتے کی ہیں غربہ مساکین یتامہ محتاج ان کے لیے اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کیا تھا اس سے پچھلی مرتبہ کہ یہی وجہ ہے کہ زکاة کی بجائے لفظ صدقات آیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت میں جس میں کہ وہ مدیں بیان ہوئیں انما صدقات للفقرائے یہاں سے وہ آیت چلتی ہے تو وہاں لفظ زکاة کو بھی صدقات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تو صدقہ اور زکاة یہ ہے اس پہلی مد کے لیے استلاحات اور انفاق فی سبیل اللہ یا مجرد انفاق اور اللہ کو قرض حسنہ دینا یہ ہے دوسری مد اگرچہ یہ انٹر کنورٹیبل ہوں گی ایک دوسری کی جگہ پر بھی آ جائیں گی اگر انسان غریبوں اور یتیموں کو بھی دے رہا ہے لیکن دے رہا ہے خالصتاً لوجہ اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو یہ بھی یقیناً اللہ کے ذمہ قرضہ ہے جو اللہ اسے چکائے گا لیکن یہ کہ اصل میں ان دونوں کے اپنے اپنی جو ہے مدیں علید علید ان کو سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں ان دونوں کو جمع کر دیا ہے جہاں تک وہ دل کی نجاست کو دھونے کا تعلق ہے دونوں کی تاثیر جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے لہذا جو سلوک قرآنی کا معاملہ آیا تو اس میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں ان کے لئے دورہ کیا جائے گا بڑھایا جائے گا اور ان کو عجرِ کریم سے نوازہ جائے گا اب اگلی آخری آیت آ رہی ہے یہاں ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ اگر سمہ والی مثال جو میں نے دی ہے آپ کو فَلَقْتَهَمَا الْعَقَبَهُ وَمَا عَدْرَاكَمَا الْعَقَبَهُ فَقْرَقَبَهُ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَهُ يَتِيمًا ذَا وَقْرَبَهُ اَوْ مِسْكِينًا ذَا وَتْرَبَهُ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسُوا بِالْمَرْحَمَةُ وہی سمہ یہاں بھی مقدر مانی ہے جب یہ نہیں ہوگا تو بڑے اشکالات پیدا ہو جائیں گے جو بہت سی تفسیروں میں آپ کے نظر آئیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرُسُلِهِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو وہ ہے صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے اگر تعلق نہ رکھیں کیا تمام اہل ایمان صدیق ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ ظاہر بات ہے کہ یہ تو بالبداحت بات جو ہے صحیح بالوم نہیں ہوتی یہ تو مراتب ہیں صدیقیت بہت اوچا مرتبہ ہے شہادت کا بہت عالی رتبہ ہے یہ اس قرآن مجید کی اسطلاحات ہیں ان کو یہاں لغوی مفہوم کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے سورہ نسا میں فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں گے انہیں معیت حاصل ہوگی کن کی جن پر اللہ کا انعاد ہوا اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں یہ چار درجے قائم کر لیجئے بلند ترین درجہ نبوت وہ دروازہ ہی بند ہو گیا آؤٹ آف باؤنس پہلے بھی قسمی نہیں تھا اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا خالص وحبی تھا اور اب تو اس کا دروازہ ہی بند ہے سب سے نیچے صالحین عام اہل ایمان صالحین مومنین صادقین درمیان میں دو رتبے ہیں نبوت کے ساتھ بلکل ملحق رتبہ ہے صدیقیت کا یہی وجہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکرن الصدیق رضی اللہ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بنفذ صدیق آیا ہے یوسف او ایوہ الصدیق اور یہی بات نوٹ کیجئے کہ خواتین کے لیے سب سے اونچہ رتبہ ہی ہمیشہ سے صدیقہ رہا ہے نبوت خواتین کے لیے ہے ہی نہیں امہو صدیقہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سلام علیہ صدیقہ تھی اس لیے کہ اس سے اوپر کا وہ ان کے لیے رتبہ ہی نہیں نبوت و رسالت پر وہ فسر فراز نہیں کی گئے صدیقیت بلن ترین مقام ہے اور ہماری اس امت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیقت القبرہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی ان کے نام کا ہی جز بن گیا ہے قبرہ الصدیقت القبرہ ہے سب جیسے الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایسے ہی الصدیقت القبرہ ہے حضرت خدیجہ پیسے یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں اوچا بلن ترین مقام جو ہے خواتین میں وہ حضرت خدیجہ کا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ صدیقیت جو بہت قریب مقام ہے نبوت کے اس سے پھر ملہق ہے نیچے درجہ شہادت کا ہے اور اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے صدیقیت کے اس مرتبے میں معرفت اور اندرونی کیفیات کا زیادہ لحاظ ہے اور شہادت کے رتبے میں جہاد دعوت تبلیغ حجت قائم کر دینا گواہی دینا یہ دوسرا جو رنگ ہے یہ زیادہ نمائے صدیقی جو ہوں گے ان میں شہادت کا رنگ بھی ہے لیکن غالب رنگ ہوگا صدیقیت کا اور شہداء جو ہیں وہ بہرحال عام مومنین سالحین سے بلند تر ہیں اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو رفت واضح ہو گیا جنہوں نے اپنے دلوں کی دنیا کے اندر یہ حل چلا لیا ہو اگر ان کے دلوں میں ایمان کا بیچ پڑے گا تو اب یہ کھیتی لہلہ آئے گی اب افتاد تباہ اور مزاج کی مناسبت سے بلند تر مقامات کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں صدیقیت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے اور شہادت کا مطمہ بھی کھلا ہوا ہے یہ انسان حاصل کر سکتا ہے اپنی اپنی محنت اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی مزاج اور افتاد تباہ کی مناسبت سے صدیقین کے لیے بیان کیے ہیں کہ سائیکالوجی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج کچھ باہر کی طرف خارج کی دنیا کے ساتھ دلچسپی زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اندر کی طرف ان کو باطن سے دلچسپی زیادہ ہے ایکسٹروورس اینٹروورس ایک ہوتے ایمبیورس ایک ایسا متوازن مزاج کہ ان کو اپنے باطن اندر کی طرف اپنے من میں ڈور کر پا جا سراغ زندگی اس کے ساتھ بھی مناسبت ہے فکر سوچ غور و فکر اس کے ساتھ بھی طبیعت کی مناسبت ہے اور ان کی اندر فعالیت یہ بھی موجود ہے قوت فعلی جو ہے اور اقدام کرنے کی صلاحیت یہ بھی موجود ہے تو ایسے لوگ بڑے شاز ہوتے ہیں اس کے لیے تو کامل ترین مثال اور میرے نزدیک جو سب سے زیادہ بیلنس مقام ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود انبیاء میں بھی آپ مزاج میں دیکھیں گے کسی کی مزاج میں صدیقیت کا رنگ زیادہ ہے کسی کی مزاج میں شہادت کا انصر زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض کو کہا صدیق النبیہ اور بعض کو کہا رسول النبیہ رسالت کا جو تعلق ہے وہ زیادہ شہادت کے ساتھ ہے رسول جو ہیں وہ تو اللہ کے آن کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کیا ہوگا اس دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر ہر نبی کو گواہی دیں گے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ لَلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تو دعوت تبلیغ اتمامِ حُجَّت اس میں تن مندھن لگا دینا اس کی نسبت اور مناسبت شہادت کے ساتھ اور ایک سوز باطنی عشقِ الٰہی اور ایک اندرونی کیفیات اللہ پر توقل اللہ کے ساتھ ایک باطنی تعلق ان کا جو ہے معابلہ اور مناسبت وہ ہے صدقیت کے ساتھ اب یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے خدا پنجنگوشتی اقصہ نہ کرتا اللہ نے بڑے مختلف مزاج بنائے ہیں بڑے مختلف تباہ پیدا کی ہیں ہر گلے را رنگ و بوے دیگرست ایک مزاج ہے ابو بکر صدیق و عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہما ایک مزاج ہے عمر فاروق اور حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالی عنہما انہیں کوئی دیر ہی نہیں لگی ادھر حضور کی دعوت کانوں میں آئی فوراً تصدیق کی ادھر انہیں چھے چھے پرست لگ گئے حالانکہ حضرت عمر کے بارے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ قبیلہ بھی خاندان بھی دوسرا تھا حضور بنی حاشم میں سے تھے وہ بنو عدی میں سے تھے پھر یہ کہ بہرحال اور بھی بہت سے موانے ہو سکتے ہیں حضرت حمزہ کے راستے میں کونسی رکاوٹ تھے انتہائی محبت تھی حضور سے چچا بھتیجے کا رشتہ خالہ ذات بھائی ہونے کا رشتہ دودھ شریک بھائی ہونے کا رشتہ انتہائی محبت حضور سے لیکن پورے چھے برس بیٹ گئے کہ ان کے حساسات پر جو تک نہیں دیں گی کہ یہ کیا بھتیجہ کہہ رہا ہے یہ ایک دعوت کیا ہے اس کی اس کی وجہ سے کہ مکہ کے گھر گھر کے اندل میدان جنگ بن گیا ہے کوئی سوچ ہی نہیں وہی اپنے سیر و شکار سے دلچسپی ہے تیر کمان ڈالا ہے کندے پر نکل گئے ہیں کئی کئی دن جو نقشہ بعض روایات جو ہے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نظر آتا ہے وہ اسی کا ایک عقص حضرت حمزہ کی ذات میں نظر آتا ہے ان کی شخصیت کے اندر ان کے مزاج کے اندر توجہ ہی نہیں ہوئی اس لیے کہ غور اور فکر کا جو ہے طبیعت کے اندر فطری ملان نہیں ہے ابو بکر صدیق اور جو بہت سے صدیقین تھے جو فوراں ایمان لے آئے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ان کا حال یہ ہوا کہ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلِی مَانَ اَن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا جیسے کہ ایک مثال سادہ سی ہے کہ وضو کر کے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو تو جیسے ہی ازان کی آواز آتی آگے چل پڑتا ہے آدمی مسجد میں اس طریقے سے کچھ لوگ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی پکار آئے وہ فوراں آگے چل پڑے گے اس کی وجہ کیا ہے ان کے اپنے اندر سوچ کا فکر کا مادہ تھا طبیعت انتہائی صالح تھی فطرت سلیم تھی عقل جو ہے وہ اپنے پوری صحت اور سلامتی کے اوپر کام کر رہی تھی لہٰذا فوراں بات آئی جیسے کہ سورہ نور کے اندر تمثیل کے اندر نقشہ کھیچا گیا ہے وہ اتنا صاف اور شفاف روغن ہے کہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے چاہے ابھی آگ نے اسے چھوا بھی نہ نغم بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے ایک یہ کیفیت ہوتی ہے ایک یہ کہ کچھ ہے اوپر زنگ ہے گردہ ہے ہٹانا پڑے گا کچھ صاف کرنا پڑے گا کچھ محنت کرنی ہوگی وہ بات سمجھانی ہوگی پھر رفتہ رفتہ سمجھ میں آ جائے گی لیکن ایسے لوگوں میں کثیر تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت مسیح نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں اس لیے کہ ان میں قوت فعالی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے طاقت ہے قوت ہے چونکہ وہ مزاج ہی اس طرح کا جیسے کی جس کی امدہ ترین مثال حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے میں چھے برس لگ گئے ہیں لائے بھی ہیں تو جذباتی اپیل سے ایمان لائے ہیں کوئی سوچ سمجھ کر غور و فکر والی بات جو تھی وہ نہیں تھی بلکہ یہ کہ دیکھا بہن کا معاملہ سنف نازک ہے اور کوہ حمالہ کی طرح کھڑی ہوئی ہے کہ عمر چاہے ہلاک کر دو ہم اب اس دین کو ہاتھ سے دینے والے نہیں ہیں ایک دم آدمی سوچ میں پڑ گیا ہے بات کیا ہے یہ جذباتی اپیل ہے حضرت حمزہ کے بھی ایمان لانے میں اصل شہ جذباتی اپیل تھی کہ لونڈی نے کہا ہے کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے بس وہ محبت جو اندر تھی وہ سوئی ہوئی تھی جاگوٹے آئے ہیں اور سیدھے جا کے اس سے للکارہ ہے اور کمان دے کر ماری ہے سر پھڑ دیا ابو جہل کا اور کہا یہ ہے کہ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا اور ایسے ہی فوراں اچھا ٹھیک ہے میں اس پر ایمان لائے آؤ میدان میں مقابلہ کرو یہ انداز ہے حضرت حمزہ کا تو یہ صدیقین اور شہداء یہاں پر ایسے سرسر یہ طور پر مزل جانے والی بات نہیں ہے اور یہ آیت یہاں کیوں آئی واللزین آمنوا باللہ ورسولی یہاں صرف واو سے اس حقیقت کو نمائع کیا گیا ہے جو سورہ بلد کے اس مقام میں لفظ سمہ سے آیا ہے یہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ صرف نئے اہل ایمان کا معاملہ ہو سکتا ہے یہ تقلیر میں کر رہا ہوں آج کے الحقیقت ایمان پر مستدار السلام میں میں بار بار میں نے یہ بات ماضح کی ہے پہلے سے ایک شخص مسلمان پیدا ہوا ہے ایک تقلیدی ایمان تو اس میں ہے ایک تقلیدی اور غیر شعوری مانتا ہے فرض کیجئے ایک شخص بچپن سے نماز بھی پڑھ رہا ہے آخر یہ نمازیں کہیں اکارت تو نہیں گئی اس کا کوئی نہ کوئی اکس اس کے باطن میں پڑھا ہے لیکن یہ ابھی غیر شعوری اور تقلیدی ایمان ہے یہ شعور کے ساتھ ایمان لانا اور پھر ایک فیصلہ کرنا کہ اب ہرچے بعد آباد اب میں نے اللہ کو مانا ہے تو ایسے مانوں گا جیسے ماننے کا حق ہے اب میں نے رسول کو مانا ہے تو ایسے مانوں گا جیسے کہ رسول کو ماننے کا حق ہے یہ جو شعوری ایمان ہوتا ہے اس کے زمن میں یہ بات سمجھ لیجئے اگر اس وقت بھول چوک ہو گئی اور مال کی محبت کی کسافت اور نجاست کو دل سے نہیں نکالا تو بھی گاڑی نوکنگ کرے گی بریک لگا رہے گا آگے نہیں چل سکے گا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اب سلوک قرآنی کے اس پہلی شرط لازم کو پورا کیا جائے مال کو دیا جائے خرچ کیا جائے لگایا جائے اللہ کی رابے اس سے اصل میں وہ کسافت اندر کی ساف ہوگی کہ اب پھر ایمان کی کھیتی لہ لہائے گی اس لیے کہ نجاست نکل چکی ہے زمین کی تطہیر ہو چکی ہے اب اس میں ایمان کا بیچ پڑے گا سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالسَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ یہ ربط ہے اس کا اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اس آیت کے بارے میں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس درس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں آپ اس تفاصید دیکھئے اسی میں پھر تقابل آپ کر سکیں گے کہ کیا کیا باتیں وہاں آئی ہیں یہاں کیا چیز کس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ایک یہاں پر اور بھی کافی اختلاف والی بات رہی ہے بعض ادرات کے نزدیک صدیقون پر جملہ ختم ہو جاتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُولَائِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ جملہ ختم آگے نیا جملہ شروع ہو رہا وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ اب یہ شہداء جو ہے یہاں پر پھر مبتداء بنے گا اور یا تو اس کی خبر ہوگی اِنْدَ رَبِّهِمْ اور یا یہ صفت بنے گا اور شہداء بوصوف اور لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ یہ خبر بنے گی اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی جملہ ہے میں پوری طرح جازم ہوں اس رائے پر کہ یہ ایک ہی جملہ ہے اور اس کا اصل تعلق سابق والی آیت سے کیا ہے کہ جو لوگ اس صدقے اور اللہ کو قرضِ حسنہ دے کر اپنے دلوں کے اندر حل چلا چکے ہوں گے اس کی کسافتوں کو نکال چکے ہوں گے وہ جب شعوری طور پر ایمان لائیں گے ایک دلی ذہن اور قلب کے فیصلے کے ساتھ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اب ان کے لیے مراتبِ عالیہ کھلے ہیں ترقی کے راستے ان کے لیے کھلے ہیں وہ برے برے کھل چکا ہے اس بوٹل نیک میں سے وہ گزر آئے ہیں اب یہ معاملہ ہوگا افتادِ طبعہ کے اعتبار سے کسی کے مزاج میں درو بھی نہیں زیادہ ہے کسی کے مزاج کے اندر خارج سے دلچسپی زیادہ ہے کوئی ایکسٹیروورٹ زیادہ ہے کوئی انٹیروورٹ زیادہ ہے کسی کے اندر قوت فریلی زیادہ ہے کسی کے قوائے فکریہ زیادہ ہیں تو اپنے افتادِ طبعہ کے اعتبار سے اب صدیقیت اور شہادت کے بقامات تک رسائی حاصل ہو جائے گی یہ ہے اس آیت کا اور بالکل ایک دملے کی حیثیت سے بفہوم اور ان چاروں آیات کے ساتھ اس کا جڑ کر جو تعلق چلا آ رہا ہے اسی لئے میں نے ان چاروں کے لئے ایک انوان معین کیا اور وہ ہے سلوکِ قرآنی فرمایا لَهُمْ أَجْشَهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِنْ اس کو بھی سمجھ لیجئے دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں دنیا میں اتمامِ حجت ہوتی ہے رسول اپنی دعوت کے نتیجے میں حجت قائم کر دیتا ہے اپنی امت پر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ میں گواہی لے لی الَا حَلْ بَلَّقْتُو اور پورے مجمعنِ گواہی دی اِنَّا نَشَدُ وَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَا وَا دَیْتَا وَنَسَحْتَا اب اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن کہ ہر امت پر اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے سرکاری گواہ کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا پیغام تیری وحی تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا بلا کا موقع سے میں نے ان کے مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی ان کے استہزہ کی پرواہ نہیں کی ان کی عیزہ کی پرواہ نہیں کی انہوں نے جو بھی کچھ میرے ساتھ کیا جھیلہ اور برداشت کیا تیرا پیغام پہنچا دیا اب یہ ذمہ دار ہیں یہ ایکاؤنٹیبل ہیں یہ جواب دے ہیں یہ رسپونسیبل ہیں اس اعتبار سے اس شہادت کو میں کہتا ہوں سرکاری گواہ ہے جو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور یہی گواہی دیں گے کون اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس امت کو یہی کام کرنا ہے اس امت میں سے جو لوگ یہ حجت قائم کریں گے لوگوں کے اوپر مسلسل نسلن بعدن نسلن پوری نوع انسانی تک اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری چونکہ اس امت پر ڈالی گئی ہے لہذا یہ شہداء علن ناس انہیں بھی دنیا میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم کرنی ہے اور عدالت اخ نبی میں انہیں بھی کھڑے ہو کر یہ حجت پیش کرنی ہوگی اور اگر میں کر سکے گواہی نہ دے سکے تو الٹی ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی خلق ان کو الٹا بورد النام ٹھہرائے گی کہ اللہ تیرے دین کے امین تو یہ تھے تیرے نبی کے ٹھیکے دار یہ بنے ہوئے تھے سارے نبیوں سے عالی ہمارا نبی لہ لہاکر اور خوب یہ گاتے رہے اور بہت اس پر زوم کرتے رہے اور فقر کرتے رہے لیکن اس نبی کی سنت اور تعلیمات پر نہ خود عمل کیا نہ ہم تک پہنچائے یہ خدانے کے سامب بن کر بیٹھے رہے یہی لفظ ابھی حال ہی میں آئے تھے شیخ احمد دیدات انہوں نے کراچی کی تقریر میں استعمال کیا یہ لفظ اور صحیح استعمال کیا کہ اس وقت امت سامب بن کر خدانے پر بیٹھی ہوئی نہ اس خدانے سے وہ صاحب خود استفادہ کر سکتا ہے اور نہ وہ دوسرے کو قریب پھٹکنے دیتا ہے یہ حال ہمارا ہے اپنے طرز عمل اپنے کردار آج دنیا کے سامنے ہم کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں میں نے کہا تھا نا پچھلے جمعے میں آج ہم نے یہ نقشہ پیش کیا ہے اور کل بھی یہی نقشہ ہوا ہوگا خجہ نہیں معلوم میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا کہ ملک بیٹھا رہتا ہے کہ جمبش تک نہیں کھاتا کوئی احساس ہی نہیں کہ کونسا وقت آیا اور کونسا گیا لہو لعب کے اندر کس طریقے سے غرق تو یہ شہادت ہے جو ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے نظرے کوئی اہمیت نہیں جمعے کی اور جمعے کے نماز کی کہتا رہے قرآن اذا نودی الاسفلات من یوم الجمعہ فسعو الٰ ذکر اللہ و ذن البع ہمیں کوئی اہمیت نہیں یہ گواہی ہے تو یہاں در حقیقت و الشہداء عند رب پہی اپنے رب کے پاس گواہی دینے والے ہوں گے یہ گواہی بالفعل دنیا میں ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور پھر عدالت اخروی میں گواہی دینی ہوگی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکاری گواہ کی حیثیت میں کھڑے ہو کر کہ پروردگار رسول یہ کہیں گے کہ تیرا دین ہمارے پاس آیا ہم نے پہنچا دیا امتیوں کو یہ کہنا ہوگا کہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا کوئی بدعات ایجاد نہیں کی اس کے کسی حصے کوئی چھپایا نہیں وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَحَادَةً اِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنَ مَّا تَعْمَلُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو وہ اسے چھپا لے تو نہ کتمان کیا ہے نہ ہم نے کوئی بدعات ایجاد کی تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے جو کا توں آگے پہنچایا ہے یہ گواہی اگر دے سکے تو سرخرو ہوں گے اور نہ دے سکے تو خلق کی حجت اس امت کے اوپر قائم ہو جائے گی فرمایا لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ اب ان لوگوں کے لیے ان کا عجر بھی ہے نور بھی ہے اس سورہ مبارکہ کو نوٹ دیجئے یہ لفظ نور اب یہاں پر دوسری مرتبہ آگیا ہے بلکہ تیسری مرتبہ پہلے آیات تھا نور میں نکال کر لانے والی اندھیروں سے نکال کر لانے والی یہ آیات بیانات ہیں وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيَّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ غُلُمَاتِ الٰلنُورِ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف دوسری مرتبہ ذکر آیا میدانِ حشر میں اہلِ ایمان کو نور آتا ہوگا يَسْعَا نُورُهُمْ بَيْنَ عَدِيْهِمْ وَبِعَيْمَانِهِمْ وہ حدیث میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ اس میں درجات ہوں گے یہ ایک جیسا ہی نہیں ہوگا سب کا نور حضور نے فرمایا کسی کو اتنا نور ملے گا کہ جس سے مدینے سے اور سنعا تک روشنی ہو جائے کسی کے روشنی عدن تک پہنچ رہی ہوگی کسی کی اس سے کم ہوگی اور کسی کو اتنا نور ملے گا کہ بس اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے اور میں اپنے وہ الفاظ پھر دور آ رہا ہوں بڑا خوش قسمت ہوگا وہ شخص بھی اس دن جسے اتنی ہی روشنی مل جائے کہ اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے جس سے وہ اس کٹھن منزل سے گزر جائے جیسے ایک ٹوڑس کی روشنی سے بھی انسان کوئی نہ کوئی کسی پکڈنڈی سے سلامتی کے ساتھ بودھر جاتا ہے بہرحال وہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ تحریم میں جو اس سلسلے کی آخری سورت ہے جن کو یہ نور کم ملا ہوا ہوگا وہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شئین قدیر اور وہ یہ کہتے ہوں گے اے رب ہمارے اس نور کو بھی کامل فرما دے خاص اپنے فضل سے ہماری کوتاہی رہی ہماری کمیے نہیں ہماری تقصیر رہی ہم یہ نہیں کہتے کہ تو نے ہمارے ساتھ نائم صافی کی ہماری ہی کمیاں اور کوتاہیاں اور کمزوریاں تھی لیکن تو اپنے فضل سے اتمیم لنا نورنا واغفر لنا ہماری ان خطاہوں اور کوتاہیوں اور تقصیروں کو معاف فرما دے اور اپنے فضل سے اس نور کا اتمام فرما دے چوتھی مرتبہ پھر یہ لفظ نور آئے گا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو یہ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر اس کو نوٹ کیجئے اس نور کا ذکر جو ہے بار بار آ رہا ہے لہم عجرہم و نورہم ان کے لیے ہے ان کا عجر بھی ان کا نور بھی اور وہ لوگ کے جنہوں نے چھپایا اور دبایا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہ دو الفاظ بھی آتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں آتے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں گورا چٹا یا اور اس طرح کے الفاظ صرف بات میں زور دینے کے لیے ایسا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا اپنا اپنا محل ہے جیسے میں نے روف اور رحیم کی آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے وضاحت کی تھی کفر کے اصل معنی ہے دبا دینا چھپا دینا اسی لیے یہ لفظ کفار آیا ہے قرآن مجید میں یعجب الكفارہ اگلے سبق کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے کاشتکار جو ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے کفر کے معنی دبا دینا چھپا دینا مقابلے کا لفظ ہے شکر ظاہر کرنا آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا اس احسان کے لیے کہ رد عمل میں ایک شکر کا جذبہ دل میں اُبھرا آپ نے اسے ظاہر کیا یہ ہے شکر اور اس کو دبا دیا آپ کو زبان سے اس کا شکریہ آدھا کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی یہ ہے کفران نعمت تو کفر اور شکر یہ مقابلے کے لفظ ہیں تو کفر اصل میں کیا ہے کہ ایمان کی جو گواہی ہماری فطرت میں موجود ہے پھر یہ گواہی جاگتی ہے جبکہ وحی کا نور سامنے آتا ہے اور وحی کی دعوت سامنے آتی ہے تو فطرت گواہی دیتی ہے کہ یہ حق ہے ایک طرف ایک انسان اس گواہی کو دباتا ہے اپنی فطرت کی اس پکار کو دباتا ہے یا جیسے مثلا کوئی برا کام کوئی شخص کر رہا ہے اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے وہ اپنے ضمیر کو دباتا ہے کچلتا ہے اور یہ ضمیر کا کچلنا اور دبانا اس انتہا تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ پھر ضمیر کی موت واقع ہو جاتی جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے فطرت کے اندر سے جو گواہی برامد ہوتی ہے اللہ کی معرفت اللہ کی ربوبیت جو عہد کر کے ہم آئے تھے جو ہماری روح کے اندر مزبر ہے اس کی گواہی کو دبانا اور اگر آیات قرآنیہ سے وحی کی روشنی سے وہ اجاگر ہو تو ان کو پھر بھی کسی تعصب کی وجہ سے کسی مسلحت کی وجہ سے اس کو چھپانا یہ کفر ہے اور اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے جھٹلانا نبی آیات بیانات کے ذریعے سے حق کی دعوت دے رہا ہے اب یہ ڈھٹائی کی انتہا ہے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہیں یہ نہ تمہارے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ یہ اللہ کا پیغام ہے اندر سے اپنی فتنت کی گواہی کو دبا رہا ہے باہر سے تقزیم کر رہا ہے اللہ کی آیات کی ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے گویا کہ یوں سمجھئے کہ اس کا جرم جو ہے اپنی شناعت کے اعتبار سے آخری درجہ کو پہنچ گئے ہیں اور وہ جنہوں نے اپنی فتنت کی گواہیوں کو اندرونی آواز کو میں ایک لفظ یاد آیا ہے مجھے اگرچہ اس شخص کا لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر کی رائے اچھی نہیں ہوگی لیکن لفظ بڑا مناسب ہے یہ بہت سے حدرات کو یاد آگیا ہوگا کہ یہ لفظ کون استعمال کیا کرتا تھا ایک اندرونی آواز ہوتی ہے اب اس شخص نے اسے صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا وہ ہو جانے لیکن واقعہ یہ ہے کہ فطرت کی آواز ہے ضمیر کی آواز ہے اندر سے فطرت گواہی دیتی ہے انسان کی روح کے اندر معرفتِ رب اور محبتِ خداوندی مزمر ہیں انسان در حقیقت جب خواہشات اور شہوات اور جذبات کی وہ پیروی کرتا ہے تو اپنے اندر کی ان گواہیوں کو دباتا ہے اور دوسرے درجے میں جب خارج سے کوئی دعوتِ حق ان گواہیوں کو اُبھارنا چاہتی ہے تو وہ دھٹائی کے ساتھ اُس کو رد کرتا ہے اور اُن کا انکار کرتا ہے یہ ہے گویا کہ جب اندر کی فطرت کی آواز کے ساتھ باہر کی طرف سے جو اُس کی توسیق کے لئے دعوت آئی اُس کو بھی قمول کر لیا یہ ہے نورُن عَلَى نُور يَحْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَدْرِمُ اللَّهُ الْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ اور وہ قیفیت اندر کی آواز کو دبایا باہر کی دعوت کو رد کیا اور جھٹلایا یہ دو طرفہ کام ہے ذُلُمَاتٌ بَعْضُحَا فَوْقَبْعَاسُ تو فرمایا وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ کہ جو چھپائیں گے دبائیں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْجَهِيمُ وہ جہنمی ہوں گے وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ چار آیات تھیں جو آج ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کا مطالعہ مکمل کر لیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے مناسب ترین اور موضوع ترین عنوان ہے سلوکِ قرآنی اس لیے کہ اس کے حدف بھی معین ہو گئے اس لیے کہ کوئی شخص بھی اب نبوت کا تو کوئی اپنے اندر جو ہے اممگ نہ رکھے وہ تو گیا بلکہ پہلے بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ کشمی شہ نہیں تھی وہ وہبی ایک مقاب اور مرتبہ تھا محمد الرسول اللہ کے بعد اس کا دروازہ بند ہو چکا البتہ صدیقیت و شہادت کے مقامات بلند موجود ہیں اپنی اپنی ہمت ہے اپنی اپنی کوشش ہے اپنی اپنی مناسبتِ طبعہ کے اعتبار سے یہ راستہ یا وہ راستہ کھلا ہوا ہے اس میں اصل شہ کیا ہے سلوکِ قرآنی کے لیے پہلا قدم اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا دونوں کو جمع کیجئے گا انفاق اب اس لفظ کو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا پھر ذہن میں جوڑ لیجئے نفاق کا علاج انفاق ہے نفاق ایک مرض ہے ایک بیماری ہے اس کا علاج ہوگا انفاق سے اگرچہ حروفِ اصلیہ ایک ہی ہیں لیکن معنی میں زمین و آسبان کا فرق ہے نفاق بنا ہے نافقہ اور نفق اس سے نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو مو نافقہ وہ گوھکہ بل ہے اس کے بھی دو دروازے ہوتے ہیں تو دو موہ انسان ایک دہرہ کردار کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے مذبذبینہ بین ذالک لا الہاولائے ولا الہاولائے جو شخص کچھ ادھر بھی ہے کچھ ادھر بھی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے لا الہاولائے ولا الہاولائے یہ ہے نفاق کل فرص گھوڑا بر گیا اور نفقت الدراہن پیسے ختم ہو گئے اس سے بنا ہے لفظِ انفاق مال اور جان اللہ کی راہ میں کھپانا علاج ہے منافقت یا نفاق بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم ذرا دو منٹ تشریف رکھئے ایک اچھی بات ہے کئی اعتبارات سے اچھی ہے انشاءاللہ کیوں جی وہ دوسری ہے موسیقی